نوجوانوں کے نعرے لگانے والے بڑے آئے بڑے دیکھے آپ نے لیکن کوئی نوجوان مجھے ایک نوجوان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ پچھلے چھ سال میں کسی نوجوان کو میرٹ پر نوکری ملی ایک نوجوان یہ مجھے کہہ دے جو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ابھی عاشق حسین کرمانی آپ سے خطاب کر رہے تھے جو منسٹر ایگر کلچر ہے میں نے پوری میں نے روایت کو توڑا میں نے اپنی پوری پارٹی کی ناراضگی مول لی اور میری کیابنٹ میں نائنٹی فائیف پرسن تمام نوجوان ہیں تاریخ کی کوئی کیابنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور صرف نوجوان نہیں ہیں الیجبل نوجوان ہیں پڑے لکھے نوجوان ہیں مینٹی نوجوان ہیں اور آج عاشقی مینٹ کا نتیجہ ہے کہ آپ سب یہاں پر آج بیٹھے ہیں یہ آپ کا نمائندہ ہے یہ میرا نمائندہ نہیں ہے یہ پی ایم ایل این کا نمائندہ نہیں ہے یہ پنجاب کے ہر نوجوان کا نمائندہ یہاں پر بیٹھا ہے جس نے آپ کی خدمت کی آپ کے لئے کام کیا تو میں دوبارہ سے یہ کہوں گی کہ چھے ماہ کی کلیل مدت میں نہ صرف یہ سکیم مٹیریلائز ہوئی ہے بلکہ آپ سب کو جابز ملی ہیں ساتھ ہزار سے آپ کو ساتھ ہزار مہینہ پہ یہ جاب ملی ہے تقریبا ہزار نوجوانوں کو ساتھ ہزار تھوڑا ہے مجھے پتا ہے بچوں ساتھ ہزار تھوڑا ہے آج کل جو مہنگائی کا زمانہ ہے آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہوں گی لیکن کم از کم یہ ایک آغاز ہے ایک آغاز ہے اور میں بہت آجزی اور فخر سے ہاتھ اٹھا کے حلفا تمام نوجوانوں کے سامنے یہ اقرار کرتی ہوں کہ ایک بھی نوکری ان ہزار نوجوانوں میں سے ایک بھی سفارش یا میرٹ کی خلاف ورزی پر نہیں ملی آپ میں سے کوئی نوجوان یہ کھڑا ہو کر کہہ دے مجھے یہ میرے سامنے کہہ دے کہ یہ میرے ساتھ والا جو بیٹھا ہے یا جو کوئی اور بیٹھا ہے وہ سفارش سے یہاں پر آیا ہنڈرڈ پرسن میرٹ فالو ہوا ہے اور تمام ڈسٹرکس کے اندر میرٹ کی لسٹ لگی ہیں جن کو میں نے پرسنلی ایک ایک لسٹ کو دیکھا ہے ڈی سی آفس میں لسٹ بنی ہے انٹرویوز ہوئے ہیں آپ کی شورٹ لسٹنگ ہوئے ہیں اور تمام پورے پروسس میں ون ہنڈرڈ پرسنٹ میرٹ فالو ہوا ہے اس کی بھی شاید مثال کبھی نہیں ملتی اور دیکھیں ہم لوگ سیاسی لوگ ہیں یہ میری پوری بہت محترم پولٹیکل قیادت یہاں پہ موجود ہے مجھے بھی سفارشیں آتی ہیں مجھے بھی میرے بھی جاننے والے ہیں میرے بھی دوست عباب ہیں جن کی طرف سے ایک ایکسپیکٹیشن لیول بڑھ جاتا ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنا جو ہے وہ کسی کرسی پہ آئے گا تو شاید ہماری جو لوگ ہیں ہم ان کو اکومڈیٹ کر سکتے لیکن میں پاکستان کے خصوصاً اب کیونکہ میری ذمہ داری پنجاب کی ہے میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ اگر مجھے نہیں پتا میں یہاں کتنے سال ہوں سیاسی جو آپ پیول ہے پاکستان میں وہ چلتا رہتا ہے آج صبح کوئی امبیسیڈر آئے ہوئے تھے نواز شریف صاحب کے پاس تو میں کسی ملک کے امبیسیڈر تھے میں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر اس کے بارے میں آپ کیسے دیکھتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم اسی انتشار میں بڑے ہوئے یہی انتشار میں ہم نے پولٹیکلی گروہ کیا ہے اور آج بھی ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں یہ صدا سے ہوتا ہے لیکن لیکن میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ میں کسان پیکج کے اوپر بات کروں میں اپنے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ ایک ایسا پاکستان چاہتے ہو کہ جس کے اندر گالی گلوچ ہو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کی جھوٹے الزامات ہو اس کو پکڑ لو اس کو بند کر دو اور جب آپ ملک سے اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھراؤ جلاو کی ترغیب دیں اور آپ کی کوئی توجہ ہو نہ ہو کہ اس ملک میں نوجوانوں کا کیا بنے گا وہ بھی ڈگریز لے کے بے روزگار پھر رہے ہیں مجھے احساس ہے اس چیز کا مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ جب آپ کوئی ڈگری لے کے باہر نکلتے ہو اپنے کالج سے اپنے یونیورسٹی سے تو آپ کے اوپر ایک بوجھ ہوتا ہے آپ کو یہ تانے سننے پڑتے ہیں کہ تم مفت کی روٹیاں توڑے ہو تم ماں باپ کا ساتھ نہیں دے رہے تم گھر کے اوپر بوجھ بنے ہو تم ہم فیملی کے اوپر بوجھ بنے ہو یہ باتیں سننی پڑتی ہیں لیکن آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ ڈگری میں آپ نے میند کر لی آپ نے سب کچھ کر لیا تو اس کے بعد آپ اپنی ڈگری لے کر دروازے دروازے پہ جاتے ہو لیکن آپ کو نوکری نہیں ملتی مجھے حساس ہے آپ کی تکلیف کا اور میں یہ پھر سے کہتی ہوں کہ ساٹھ ہزار روپیہ مہینہ تھوڑا ہے لیکن کم از کم آغاز ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ اور یہ آپ کو آپ جس بھی پارٹی سے بلونگ کرتے ہو انٹرویوز کے دوران یا آپ کی شورٹ لسٹنگ کے دوران کبھی آپ سے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کا تعلق کس جماعت سے اگر مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری ملے گی مسلم لیگ نون سے ہے تو نوکری نہیں ملے گی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی سے کسی نے یہ پوچھا سوال پوچھا مجھے ہمارے ایک ایم پی ہیں ان سے میری ملاقات تھی تو انہوں نے کہا کہ جو کلینکس آن ویلز ہیں جو ہمارے موبائل ہسپیٹرز ہیں بہت کامیابی سے الحمدللہ وہ آپ کے گھر کی دلیز پہ جا کر آپ کے محلوں میں جا کر آپ کا علاج کر رہے ہیں بیماروں کا علاج کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گھر میں وہ گاڑی کھڑی دیکھی کلینکس آن ویلز جس کے اوپر کسی دوسرے ہمارے مخالف سیاسی رینما کی اس گھر کے اوپر تصویر لگی تھی اس کا ڈیرہ تھا تو میں نے دل میں سوچا ان کو تو میں نے نہیں کہا میں نے دل میں سوچا کہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ پی ایم ایل این کا مریض ہے اس کا علاج کروں گی یہ کسی اور جماعت کا مریض ہے اس کا میں علاج نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں لیکن ایک بار ضرور سوچنے کہ کیا یہ چیز آپ کو آپ کے ملک کو آپ کو آپ کے مستقبل کو آپ کے فیوچر کو پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جارے میں بھی آج بڑھ کے لگانے والوں میں سے ہوں تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گھراؤ جلاو کرنے لگی ہوں یہ تو بہت آسان کامیں کرنا کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے جب مو کھلے اس میں سے غلازت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تظلیل کس طرح کرنی ہے کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے کسی کی عزت کس طرح اُچھالنی ہے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسٹ ہوتا ہے آج پوچھے خیبر پختونخواہ سے میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخواہ کے مریض ملتے ہیں ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام چلڑن ہسپٹل میں شروع کیا تو کارٹ دیئے ہم نے کہ جو بچے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور ان کی ہارٹ سرجری ہونی ہے اور پندرہ ہزار بچوں کا بیٹ لاغ ہے ویٹنگ لسٹ ہے اب دل کی جو مرض ہے وہ تو انتظار نہیں کر سکتا میرے آنے سے پہلے کچھ بچے اس دنیا سے چلے گئے آپریشن کا انتظار کرتے کرتے تو ہم نے ایک ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے جس میں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ less than a week الحمدللہ ہم سو سے زائد سرجری بچوں کی کر چکے جن بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا اور اس میں سے بہت سارے مریض خیبر پختون خاصے آئے ہوئے تھے ایک کو میں نے خود کاٹ دیا ہے میں نے پوچھا آپ کہاں سے انہوں نے کہا ہم کرکسے بچے کے کوئی دل کی تکلیف تھی اور تین چار مہینے کا وہ بچہ تھا تو بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو